اللہ علیہ وسلم بھی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے معمول رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسٹھ بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تویز رکھے انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی یہ عمر مجرب اور ازمودہ ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو ایک بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو موجب سرسبزی کھیت و فراوانی غلہ و حفاظت از جملہ آفات و بائد حصول برکت ہوگا ایک مرد سالے نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سو پچیس بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالی اس کو حیبت عظیم دے گا کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا بیزن اللہ امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد اول فعہ 128 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فراہون نے دعوی علویت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی جب اس نے خدای دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بدعا کی خداون تو نے اس خبیص کو کس لئے محل دے رکھی ہے وہی آئی اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کے اس کو حلاک کر دیا جائے لیکن اس کی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے اسی وجہ سے فیرون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا سبحان اللہ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے اللہ پاک عمل کرنے کے توفیق تعاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ